بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے بلکل چھک تھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان پوٹ سیکرٹس یوٹیوب چینل ویورز آج ہم بنانے جا رہے ہیں تندوری چائے بہت زبردست بنتی ہے یہ زیادہ تر انڈیا میں ملتی ہے لیکن آج ہم نے سوچا کیوں نہ ہم نے پیارے پیارے ویورز کے ساتھ اس چائے کی ریسپی شیئر کی جائے لیکن ریسپی کو شروع کرنے سے پہلے آپ سبی سے ایک ہی ریکویسٹ کروں گی کہ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا اور ویڈیو کو لائک کرنا آپ نے بلکل بھی نہیں بھولنا یہ بیسکلی آپ لوگوں کی طرف سے ہمارے لیے ایک انام ہوگا ہماری حوصلہ افضائی ہوگی کہ ہم کام بہتر کر رہے ہیں چلیے اب اسم اللہ کرتے ہیں تندوری چائے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر ہم نے لیا ہے سب سے پہلے ایک مٹی کا برطن یہاں پر ہم نے گلاس ٹائپ لیا ہے آپ کو ایک کٹوری بھی لے سکتے ہیں اور کوئی سا بھی لے سکتے ہیں اور اسے پہلے ہم نے لاکر اچھی طرح سے دوکے خوش کر لیا ہے اور اب ہم اسے رکھ دیں گے چلے پر فلیم کو آن کریں گے اور اس برطن کو ہم اتنا پکائیں گے کہ سب سے پہلے یہ بلیک کلر میں آئے گا اور بعد میں یہ ریڈ کلر کا ہو جائے گا اتنا یہاں پر ہم اس کو پکائیں گے کہ اس کا کلر چینج ہو جائے میڈیم فلیم پر ہم نے اسے رکھ دیا ہوا ہے اور اب ہم اس کی سائٹ کو چینج کرتے جائیں گے یہاں پر ہم نے تقریباً اس کو بیس منٹ تک میڈیم فلیم پر اچھی طرح سے گرم کر لینا ہے جتنا اچھا یہ برطن ہمارا گرم ہوگا اتنا زبردست تندولی ٹیسٹ ہماری چائے میں آئے گا جب تک مٹی کا برطن ہمارا گرم ہوتا ہے ہم اپنا اگلا کام کر لیتے ہیں یہاں پر ایک پین میں ہم لیں گے ڈیڑ کے جی دودھ اور دودھ کو یہاں پر ہم اچھی طرح سے اُبال آنے دیتے ہیں یہاں پر دیکھئے کہ دودھ میں اُبال آنے لگ چکا ہے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے یہ ایک دارچینی کا سٹیک ہے ہمارے پاس اور پانچ چھوٹی الائچی ہیں وہ ہم اس میں ڈالیں گے ٹو ٹیبل سپون ہمارے پاس چائے کی پتی ہے وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے فائف ٹیبل سپون ہمارے پاس چینی ہے چینی آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم زیادہ کر سکتے ہیں اور یہاں پر ہم اس کو تقریباً پکائیں گے دو سے تین منٹ یہاں پر ہم اس چائے کو دو سے تین منٹ پھینٹتے ہوئے پکائیں گے تاکہ ایک زبردست سی جاگ اس کے اوپر آ جائے اور یہ بہت ٹیسٹی لگے یہ دیکھئے یہاں پر دو سے تین منٹ ہوگے ہیں چائے کو پکتے ہوئے اور زبردست سی چائے ہماری ریڈی ہے اور اب ہم اسے چھان لیتے ہیں اور اسے ایک زبردست سا تندوری فلیور دے دیتے ہیں یہ لیں جی دوسری طرف آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے برطن کو میڈیم فلیم پھر پکتے ہوئے بیس منٹ ہو چکے ہیں اور اس کا ٹوٹلی کلر چینج ہو چکا ہے یہاں پر شاید آپ کو کیمرے میں نظر آ رہا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ریڈ کلر دے رہا ہے اس کا مطلب یہ بہت اچھی طرح سے گرم ہو چکا ہے ہم اس برطن کو یہاں پر چولے پر گرم کر رہے ہیں انڈیا میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ اسے تندور میں گرم کرتے ہیں لیکن ہمارے پاس تندور نہیں ہے ہم چولے سے ہی کام چلا لیں گے یہ لیں جی اب یہاں پر ہم اسے ایک زبردست سا تندوری فلیور دے دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے اچھے بن جانے کی پہچان میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ کھولتی ہوئی باہی راتی ہے یہ لیں جی زبردست سا تندوری چائے ریڈی ہو چکی ہے اس کو ایک منٹ تک اس کے اندر رہنے دیں گے تاکہ زبردست سا تندوری فلیور آ جائے ایک منٹ ہو چکا ہے چلتے ہیں اب ہم فائنل لوگ کی طرف آپ کو ان کو کپس میں نکال کے دکھاتے ہیں کہ یہ کیسی بنی ہے تو یہ لیں جی ماشاءاللہ الحمدللہ الحمدللہ زبردست سا تندوری چائے بن کے تیار ہو چکی ہے گرمہ گرم تندوری چائے مہمانوں کے آگے سعب کریں انشاءاللہ انہیں ضرور پسند آئی گی میرے کہنے پہ آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو اسے لائک کریے گا میرے چینل پہ نئے آئے ہیں سبسکرائب کیے بھی نہ مت جائیے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ نیکسٹ ریسیپی کے ساتھ اب تک رکھنا ہے آپ نے اپنا ٹھیر سارا خیال دعاوں میں یاد رکھنا ہے ہستے رہیے گا مسکراتے رہیے گا یوں ہی آپ ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا اللہ حافظ